بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے خدا کرے آپ لوگ جہاں بھی ہوں بخار و آفیت رہیں آپ لوگ اس وقت میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں ایک بات تو پہلی یہ کہ سب سے جو بڑی اہام خبر ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون جو اقتدار میں آ رہی ہے یا جو ان کے لیے عدالتی ریلیف انہیں ملتا رہا ہے یا جو ان کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری ایک ڈیل کے نتیجے میں تھی اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی آدمی نے یہ بھنڈا بیٹ چراہے کے اندر پھوڑ دیا ہے یہ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے نتیجے میں آئے یہ جو جمہوریت کا راگل آپ رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے تھے ان کی ان تمام معاملات کی وجوہات کیا تھی یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر ان کے قریبی آدمی نے جو بم پھوڑے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈیل کے رہے تھیں کہ میں سامنے آئے ہیں اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو جس نے اپنی ایک بڑی بڑا حصہ سیاست کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے گزارا ہے اور اس حصے میں اس نے کیا کچھ کام کیا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ پین ایما کو لے کے کیا بڑے بڑے کام انہوں نے جنرل باجو اور جنرل فیض کے ساتھ کیے اس کی اہام ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس کی تفصیل سے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کو جو ایک سب سے ایماندار شخص ہے اس پاکستان کے اندر اس شخص کے جو ہیں وہ کالزات نامزد بھی جو ہیں وہ قبول کر لیے گئے ہیں منظور ہو گئے ہیں وہ ہے مشہور زبانہ وسیم اکرم پلس صاحب معذرت کے ساتھ وہ عثمان بزدار صاحب ہیں عثمان بزدار جو کہ مو چھپا کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تھے کہ کوئی صاحب ان سے بات نہ کر لے کیسا آدمی جس کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا ایک ایسا آدمی جس نے کرپشن میں سب سے زیادہ سہولت کاری کی کیسا آدمی جس نے سب سے زیادہ عمران خان نے نوازا وہ آدمی صادق اور امین قرار دے دیا گیا اور جس آدمی نے پاکستان کے لیے بات کی اس آدمی کے کاغذات جو ہے وہ لہور سے اور میاں والی دونوں سے مسترد کر دیں گے عمران خان صاحب کے اور یہ عثمان بزدار جیسے یہ جو توتے ہیں جن کو بلوایا بھی جائے گا یہ اگر ہار بھی رہ ہوئے جیت جائیں گے اور ان کو بلوایا بھی جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کی یہ مضبوط کیس اور بھی مزید تیار ہو سکے خبر یہ ہے کہ جاوی چودز صاحب انہوں نے ایک کولم تحریر کیا یہ کولم اس اہم گفتگو کا ہے اس اہم انٹرویو کا ہے جو کہ محمد زبیر صاحب کے ساتھ ان کی ہوئی محمد زبیر صاحب اس کی تفصیل کی طرح بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤ محمد زبیر صاحب توتے کی طرح اس لیے بولے ہیں کیونکہ انہیں ایک کھڑے لائن لگا دیا گیا یہ عصد عمر صاحب کے بھائی ہیں عصد عمر جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے سیکیٹری جنرل تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی سمیت سیاست کو بھی فیلحال خیر بات کہہ دیا اور یہ عصد عمر صاحب کے بڑے بھائی ہیں محمد زبیر صاحب جو کہ مسلم لیگ دون کا حصہ تھے نواز شیف صاحب کے بہت زیادہ قریبی مریم نواز کی بہت زیادہ حمایت کرنے والے یہ وہی محمد زبیر صاحب ہے جو کراچی سے تھے اور انہیں کھڑے لائن کر کے تو بشیر میمن کو جو ہے ان کو نواز دیا ہے بشیر میمن جو ہے کیا خدمات سر انجام دی ہیں تو ان کو نواز آگیا یہ تو وقت بتائے گا مگر محمد زبیر کو کھڑے لائن لگانے کی کیا وجوہ تھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ سب لوگ کو یاد ہے کہ جب پینیما کا کیس آیا تھا تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ تھے ہلکا خیرز قسم کے شفات تھے جی آئی ٹی بنی پھر فیصلے خلاف آئے اینیو کہا گیا کہ پینیما سے شروع ہوئے راکامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکال دیا گیا یہ وہ بیانیا تھا جو مسلمی غنون کی طرف سے بنایا گیا جو ان کے اپنے آدمی محمد زبیر صاحب نے بتایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پینیما کا جو کیس تھا اور اس کے علاوہ جو ان کی جلا وطنی تھی خود ساختہ جلا وطنی نواز شریف صاحب کی اس پورے معاملے کو وہ ڈیل کر رہے تھے جنرل باجو اور جنرل فیض کے ساتھ اور باقاعدہ تاریخوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ سارے حوالے دیئے ہیں وہ آج یہ سب اس لیے دل کے پھپولے ہمارے سامنے انہوں نے رکھے ہیں عوام کے سامنے اور جاویچوہ صاحب کے سامنے اسے رکھے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ ان کی اوقات کیا ہے اور ہر اس شخص کی کیا اوقات ہے جو ان کی جی حضوری نہیں کرتا ویسے محمد زبیر صاحب نے بھی کم جی حضوری نہیں کی انہوں نے سارا کچھ اپنا دعو پر لگا دیا کیونکہ تو اپنے بیوی نے کہا تھا اگر آپ نے نواز شیف صاحب کا ساتھ چھوڑا تو میں آپ سے تراغ لے لوں گے اب نواز شیف صاحب نے محمد زبیر صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ نہ جانے کیا ہوگا یہ دیکھیں گے ہم لیکن جو انہوں نے تاریخیں بتائی ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں پہلی بات تو یہ محمد زبیر صاحب نے کہا ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈان لیگ سائٹ تھی اس کے بعد سے بڑے معاملات خراب ہوئے تھے جنرل باجوہ جو ہے وہ کسی صورت مریم نواز کو کہتے تھے کہ نہ اس کی سیاست میں گنجائش ہے نہ اس کو ہم سامنے آنے دیں گے پوری بین ہو گئی تھی یہ میڈیا پر بین ہو گئی تھی یہ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا جن کی تھوڑی میموری کام کرتی ہے حافظہ تھوڑا تیز ہے ان سب کو پتا ہوگا کہ مریم بی بی بین ہو چکی نہیں تھی مگر مریم بی بی کے لیے راستہ کس نے نکالا میڈیا پر بھی سیاست میں بھی وہ محمد زبیر صاحب ہے جو اب خود دلائن ہے محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ستمبر دوہزار بیس کے اندر میں باقیات رونما ہوئے اگست سے معاملات شروع ہوئے ستمبر میں بات چلی اور اکتوبر میں اختتام پذیر ہوئے ہوا یہ کہ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جس ستائیس اگست دوہزار بیس کی یہ تاریخ تھی جس میں میری جنرل باجوا کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ذرا سوچیں ایک آدمی کی ملاقات ہے اور چار گھنٹے طویل ملاقات ہے تو اس میں کون کون سی باری اقباتیں ہیں جن کو ڈسکس بڑے اہم معاملات کے اوپر کیا گیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ چار گھنٹے میری یہ ملاقات ستائیس اگست دوہزار بیس کو جاری رہی اور اس ایک ملاقات کے بعد جو اگلی میری ملاقات ہوئی ان معاملات کو لے کے کہ کوئی گنجائش نکلے مریم بی بی کے لیے گنجائش نکالے نواز شیف صاحب کے لیے بی اس اگست کے بعد اگلی ملاقات میری ساتھ ستمبر دوہزار بیس کو ہی ستمبر ساتھ کو جو میری ملاقات ہوئی اس میں صرف جنرل باجوا نہیں موجود تھے اس میں جنرل فیض حمید بھی موجود تھے یہ ساری جو گتیاں نہیں اب سلچنا شروع ہوں گی ہر اس آدمی کے ذریعے سے جو اس کھیل کا حصہ تھا اور اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے ہوا یہ کہ ساتھ ستمبر دوہزار بیس کو جو ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ ان کی دوسری ملاقات تھی جنرل باجوا کے ساتھ اس ملاقات میں جنرل فیض حمید موجود تھی ان دونوں کے ساتھ ان کی ایک اور طویل نشست ہوئی جس میں نواز شیف صاحب کے لیے گنجائش نکالنے کی بات ہوئی مریم بی بی کے لیے گنجائش نکالنے کی بات ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ کچھ معاملات کو تیع کیا جائے تاکہ چیزیں جو ہے یا پروسس ہے وہ آگے بڑھ سکے تو ظاہر یہ اسی بات ہے کچھ معاملات محمد زبیر صاحب نے رکھے کچھ جنرل باجوا نے رکھے ہوں گے جنرل فیض نے رکھے ہوں گے یہ جب ان کے دو ملاقاتیں ہو گئی پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا ہوا یہ کہ اس سار ستمبر کو میرے ملاقات ہوئی اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم ہماری تشکیل پائی تھی یہ میری ان ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ ایک مضبوط اتحاد بنا اور جنرل باجوا جو ہے وہ ہماری سائٹ پر آکے کھڑے ہو گئے بیس ستمبر کو پی ڈی ایم جی تشکیل پا جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ کھیل وہاں سے بگڑا تئیس ستمبر دو ہزار بیس یعنی کہ سات ستمبر کو دوسری ملاقات بیس ستمبر کو چند روز کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم تشکیل پاتی ہے اور دو دن کے بعد یعنی کہ تئیس ستمبر کو مریم بی بی کے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پیشی تھی اب وہ کہتے ہیں جب وہ پیشی پہ گئی تو وہاں پر انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی وہاں سے معاملت گڑ بڑ ہونا شروع ہو گئے جو ان کو لگتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ان کو کیوں لگتا ہے اور اصل میں حقیقت کیا تھی تئیس ستمبر دو ہزار بیس کو مریم بی بی اسلامباد ہائی کورٹ گئی اپنی پیشی بھگتانے کے لئے وہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ جی ایچ کیو میں نہیں بلکہ پارلیمان میں ہونے چاہیے اور یہ بڑی سخت گفتگو انہوں نے کی تھی جو اوپر جنرل باجوا کو ناپسند آئی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ تئیس ستمبر کے بعد نواز شریف صاحب نے گجراوالا کے اندر جو ہے ایک خطاب کیا تھا سولہ اکتوبر کو سولہ اکتوبر دوہزار بیس کو اس خطاب نے سب سے زیادہ مسئلے پیدا کی مریم بی بی کی گفتگو نے ایک نواز شریف صاحب کے خطاب دکھا مجھے نہیں سمجھا کہ ساتھ گوا کیا مسئلہ یہ تھا کہ محمد زبیر صاحب نے جو دو ملاقاتیں جنرل فیض کے ساتھ کی تھی اور جنرل باجوا کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ وہ غالبین ایک ملاقات ہوئی اور باجوا کے ساتھ دو ملاقاتیں تھی وہ کہتے ہیں ان دونوں ملاقاتوں کی جی ریکارڈنگز تھی وہ ریکارڈ ہوئی ملاقات تھے اور ریکارڈ ہونے کے بعد ان کی جو پاپی ہے وہ ریکارڈنگز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بجوا دی زیادہ سوچی ہے کہ یہ کس طرح سے گندہ کھیل کھیلا گیا وہ ریکارڈنگ نواز شریف صاحب کو بجوا دی گئی اور نواز شریف صاحب جو ہے اس کے بعد سے بپھر گئے اور اس کے بعد ہی محمد زبیر صاحب کے ساتھ ان کی تعلقات خراب ہو گئے اب یہ نہیں پتا اور محمد زبیر صاحب اس کا انکشاف بھی نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اپنی دو ملاقاتوں میں مریم بی بی کے حوالے سے کچھ ایسی گفتگو کی جو کہ ناقادلے بیان تھی اور مگر وہ ریکارڈ ہوئی اور نواز شریف صاحب کو ثبوت کی طور پر بجوائی بھی گئی محمد زبیر صاحب کو دودھ میں مکھی کی طرح سے بال کی طرح سے نکال کر پھیک دیا گیا مکھر میں بال کی طرح سے اور جنرل باجوا نے خود اپنی ڈیل میان نواز شریف صاحب کے ساتھ کر لی سہولتکاری محمد زبیر صاحب نے کی مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بھی پتہ صاف ہونے والا ہے اور یہ ریکارڈنگز بجوا دی گئی جو کہ سنی گئی مریم نواز کی طرف سے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے ان ریکارڈنگ کو سنا گیا اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو میں جو جعوید چوج صاحب کے ساتھ کی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے مریم بی بی یا نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا گفتگو کی مگر انہوں نے ہاں اتنا کہا انہوں نے کہا کہ میرے الفاظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے مفہوم میرا وہی تھا کہ ان لوگوں کے لیے میں نے گنجائش نکال لی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب نے ہر وہ گفتگو کی مریم بی بی یا نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہ اخلاقی طور پر درست نہیں تھی یا پھر فیکٹر ان فگرز کے طور پر درست نہیں تھی اور اس ریکارڈنگ کے بعد محمد زبیر صاحب کے ساتھ تعلقات اس لیے خراب ہوئے کیونکہ ان کے گفتگو اس قدر پائیدار یا اس قدر اخلاقی بنیادوں پر نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے پھر محمد زبیر صاحب کا کانٹہ نکال دیا گیا اور اینیو کیونکہ محمد زبیر صاحب بھی سائیڈ پہ ہو گئے تو پھر باجوا صاحب نے خود اپنی ڈیل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کر لی اور ہم سب کو یاد ہے کہ دوہزار بیس کے بعد دوہزار اکیس میں کیا ہوا یہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں دوہزار بیس میں کیا ہوا دوہزار تیس کے اندر کیا معاملات تہپائیں تو یہ وہ ساری کہانی ہے جو آج عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کے نتیجے میں آیا تھا خود باہر بیٹھ کے یہ لوگ بھی ڈیل ہی کر کے آئے ہیں یہ اس کا ثبوت دے دیا محمد زبیر صاحب نے اور بقاعدہ تاریخوں کے ساتھ بقاعدہ مکمل تفصیل کے ساتھ کہ یہ معاملات ایک دو سال نہیں تقریباً دھائی سال پرانے ہیں کہ جب سے جنرل باجوہ اپنے لیے گنجائش نکال رہے تھے اور مریم بی بی کو اپنے لیے گنجائش چاہیے تھی تو ان دونوں معاملات کو درست کرنے کے لیے ان لوگوں نے آپس میں ڈیل کی اس لیے کہ عمران خان کے اوپر الزام لگایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہوئے ہیں تو نوازشی صاحب بھی جب یہ ان کو بنایا گیا تھا اور آج تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آئے ہیں کوئی بھی عوام کے کندوں پر سوار ہو کر نہیں آیا کیونکہ جو عوام کے کندوں پر یا اس کے ووٹوں کے ذریعے سے آنے کی کوشش کرتا ہے اس کا راستہ اسی طرح سے رکا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ سوار ہو کر آیا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں ایک اور جو نئی چال چلی جا رہی ہے میں نے اس سے پہلے والے ویلوگ میں جن لوگوں نے وہ پہلا سنا ہے میں آپ سے کہوں گے اس کو لازمی سنے الیکشن کے حوالے سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ان کو الیکشن ٹربیونل میں اپیل دائر کرنے کے لیے نکول چاہیے ان کاغذات کی جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں مگر جو اب ریجیکٹ کیے گئے کاغذات ہیں ان کی نکول بھی جو ہیں وہ امیدواروں کو نہیں دی جاری ایک تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو اس کی نکول نہیں دی جاری فیصل فواد چوہی صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل حسین انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ جہلم میں آرز جو ہے وہ اپنے آفس میں پریزر نہیں ہے تاکہ نکول نہ فرام کر دی جائے اور ہم اپیل نہ کر سکے الیکشن ٹربیونل میں اور پی ٹی آئی تو ایک طرف ہے اختر مینگل صاحب چونکہ انہوں نے کسی کے کہنے پر نواشی صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو اختر مینگل کی پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اختر مینگل صاحب نے ابھی سے کچھ در پہلے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں جن کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں وہ آرز کے آفس کے باہر موڈول ہیں اور پورا ایک سے ڈیر دن گزر گیا ہے آرز اپنے آفس میں پریزنٹ نہیں ہے ہمیں اگر وہ نکول نہیں دی جاتی آرز کی طرف سے تو ہم یہاں کھو دیں گے کہ ہم الیکشن ٹربیونل میں جائر وہاں جا کر اپیل دائر کریں اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر جاتے جاتے آپ کو بتا دو کہ سیاسی انتقامی دہشت کر دی جاری ہے لہور کے اندر تحریک انصاف کے جو صدر ہے ان کے گھر میں پولیس گھسی ہے غیر غانونی طور پر توڑ پھوڑ کی ہے ششے سارے توڑ دیے گئے ہیں گھر کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بقیدہ پوری ویڈیو سامنے آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ دھنیا پیکر سونے والا الیکشن کمیشن کیا کام کرتا ہے یا وہ عدالتیں جن کے کندوں پر بھارے ذمہ داری الیکشن کو شفاف الیکشن کو کروانے کی وہ اپنی کیا ذمہ داری سر انجام دیتی ہیں ویلوگ اگر پسند آئے اس کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں اپنے باستہ خیال رکھیں خدا حافظ